اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ولوگ شیئر کر رہی ہوں لیکن تھوڑی سی جو ہے اس میں مستیک ہو گئی ہے مجھ سے وہ یہ کہ یہ ولوگ جو تھا یہ میں نے 14 اگست والے دن جو تھا شام تک میں نے اس کو اپلوڈ کرنا تھا لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی تو اس لیے میں آج اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ ولوگ جو ہے یہ میں نے اسی دن شوٹ کیا تھا لیکن مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی اور مجھے کچھ شیئر کرنا تھا آپ لوگ کے ساتھ اور وہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ چیز میرے ابھی تک آئی نہیں تھی تو اس لیے پھر میں نے اپنے ولوگ کو بھی ڈیلے کیا اور فائنلی پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن جو چیز شیئر کرنی ہے وہ ابھی تک بھی نہیں آئی تو چلیں وہ کسی اور ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے براؤنی بنائی ہے اور یہ براؤنی جو ہے یہ میں نے اپنی نند کے لیے بنائی تھی اس نے فرمائش کی تھی اور اس نے ہماری دعوت کی تھی 14 اگست والے دن اور اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی براؤنی بنا کے لے کے آنی ہے تو پھر میں نے اس کے لیے یہ براؤنی بنائی اور میں یہ ریسپی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میں آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دوں گے اگر آپ لوگ بھی ایسی مزدار سی براؤنی بنانا چاہتے ہیں اور یہ چوکلٹ گناس جو ہے میں اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو ان کا لنک مل جائے گا تو یہاں جو ہے وہ براونی ریڈی ہے اور میں نے باکسیز میں ڈال لی ہے اور اس کو کر کے رکھ دیا تھا پھر میں نے بند اور باکس ریڈی کر لیے تھے اور باکسیز جو ہے وہ ریڈی تھے اور ان کو لے کے جانا تھا ہم نے اپنی نند کے گھر اور اس نے ہماری دعوت کی تھی تو کیونکہ اس دن 14 اگست تھا اور عبید میرب کافی ایکسائٹیڈ تھے انڈیپینڈنس ڈے کو لے کے میرب کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن اس کو اتنا پتا تھا کہ ہاں پاکستان زندہ باد ہے اور وہ کافی نگمیں وغیرہ جو ہیں وہ بہت شوق سے سنتی ہے تو پھر میں نے یہ عبید کا کرتا جو ہے یہ ہم نے سٹیچ کروایا تھا اور میرب کا بھی 14 اگست کے ایکارڈنگ ہم نے جو ڈریس لیا تھا اور پھر میں نے عبید اور میرب کو ریڈی کیا اور ان کو نلاد اللہ کے میں نے ریڈی کیا اور کیونکہ 14 اگست تھا تو چلیں آپ لوگ کو بھی انڈیپینڈنس بہت بہت مبارک اور ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ڈیلے آپ لوگ کو وش کر رہی ہوں لیکن چلیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبار تو یہاں پہ عبید میرب ہو گئے بلکل ریڈی اور عبید بہت بہت ایکسائٹڈ تھا اور میرب تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی مبارک ہو پاکستان ختم نبوت لبائی یارسول اللہ لبائی لبائی یارسول اللہ یارسول اللہ ختم نبوت یارسول اللہ یارسول اللہ ابید میرب کو ریڈی کرنے کے بعد پھر میں نے ایک فیس پیک بنایا اور جو میں نے اپنے فیس پہ لگایا اور یہ میں اکثر ٹرائے کرتی رہتی ہوں اس سے انسٹینٹ فریشنس آ جاتی ہے سکین پہ تو یہاں میں نے لیا ہے ایک چمچ بیسن اور اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا اور بیسن جو ہے ہماری سکین کو برائٹ کرتا ہے اور چاول کا آٹا جو ہے یہ ایڈا سکرب جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے ہماری سکین کے لیے اور ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے تین سے چار چمچ کچھ دودھ اور یہ تھنڈا دودھ لیا ہے میں نے اور ساتھ ایک چمچ میں روز وارٹر ایڈ کیا ہے اور ایک چھٹکی میں نے حلدی ایڈ کی ہے اور ان سب چیزوں کو میں کر لوں گے مکس اور ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے ایک کریمی سا پیسٹ بن جائے گا اور اس پیسٹ کو پھر میں اپنی سکین پہ اپلائی کر لیا تھا اور تقریباً بیس منٹ میں نے اس کو اپلائی کیا تھا اور بیس منٹ کے بعد پھر میں نے اس کو ہلکا سا روز وارٹر سپریے کر کے دو سے تین منٹ میں نے ہلکے ہاتھ سے اپنے فیس پہ مساج کیا تھا اور پھر فیس واش کر لیا تھا اور میں اس کو اپنے ہینڈز پہ بھی اپلائی کر لیتی ہوں اس سے بہت اچھا سا جو ہے وہ گلو آ جاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں اپنے ہینڈز پہ بھی اپلائی کر لیا تھا اور اس کو بھی پھر بیس منٹ چھوڑ دینا ہے اور بیس منٹ کے بعد یہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بھی آپ پانی لے لیں یا آپ روز وارٹر ہلکا سا سپریے کر کے تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور پھر اپنے ہینڈز کو دھو لیں اور فیس کو بھی دھو لیں اور فیس کو دھونے کے بعد آپ روز وارٹر لگا لیں تو بہت ہی زبردست گلو آ جاتی ہے فریشنس آ جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے کافی ایفیکٹیو لگتا ہے اس لیے میں اسے اکثر یوز کرتی رہتی ہوں تو فیس پیک لگانے کے بعد پھر ہم لوگ ریڈی ہو گئے ساب ریڈی ہوئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فیس پیک جو ہے دھو لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈز جو ہیں بلکل نیٹ اور کلین ہو چکے ہیں اور عبید میرب بہت جانے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہے یہاں جو ہے میرب کی چھوٹی پھپھو جو ہے زینی وہ ان کے فیس پہ پینٹنگ کر رہی ہے اور یہ ہمارا جو پاکستان کا جنڈا ہے وہ بنا رہی ہے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں میرب کی تیاری میرب نے چوڑیاں پہنی ہیں اور ہینڈز پہ بھی کہتی میرے فلیک بنا دو اور میرے فیس پہ بھی پینٹنگ کر دو زینی تو زینی نے میرب کے فیس پہ یہ دیکھے پینٹنگ کر دی ہے اور پھر عبید کی باری آئی عبید کے فیس پہ بھی پینٹنگ کی اور یہ کافی ایکسائٹیڈ تھے میرب کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے لیکن عبید کو ماشاءاللہ وہ پانچ سال کا ہونے والا ہے تو اس کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں تو اس کو پتہ ہے موسیقی اور یہاں ہم لوگ سب جانے کے لئے ریڈی ہیں اور یہ سب ریڈی ہیں میرے گھر والے سارے ریڈی ہیں اور میں خود بھی ریڈی ہو چکی ہوں عبید میرب بہت ایکسائٹیڈ ہیں تو چلیں جی پھر ہم لوگ چلے گئے اور ابھی ہم جانے لگے ہیں اور جائیں گے اب ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اور ہم جائیں گے کہاں جا رہے ہیں موسیقی تو یہ آگے جو ہے وہ پپا والے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم نے ایک چیز ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ لگی آپ لوگ بھی دیکھیں یہ کوئی بہت ہی لور ہے جو ڈراما چل رہا ہے بھی ارتگل غازی تو بہت ہی لور ہے اس نے کائک بھیلے کا سائن بنوایا ہوئے پیچھے تو ہم لوگ ابھی جا رہے تھے اور رستے میں کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا بید میرب میرے ساتھ تھے اور آگے والے گاڑی میں میری باقی فیملی تھی اور ہم لوگ جا رہے تھے میری فیملی اس گاڑی میں ہے اور باقی فیملی آگے والی گاڑی میں ہے اور کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے کیونکہ ہمارے زیادہ تر ریلیٹیوز جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پنجاب رہتے ہیں اور ہم لوگ ساتھ کاباد میں ہیں تو ہمارے بہت کم ریلیٹیوز ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی کبار ہی جاتے ہیں تو تقریباً تین سے چار منت کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے یہاں ابیاد جو ہے اس کو نیند آنے لگ گئی تھی کیونکہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا کیمرہ پیچھے کیا تو بیعت جو ہے وہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اب ہم لوگ رہیم یارخہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم جو ہمارے رہیم یارخہ میں ائرپورٹ ہے ہم اس سائٹ سے جا رہے ہیں وہ کہ یہ کافی شورٹ کٹ وے ہے اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ایریا ہے اور بہت ہی پیسفول ایریا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ایریا ہے ائرپورٹ والا اور یہ ہمارے جو ہماری ڈسٹرکٹ ہے رہیم یارخہ ادھر ہے اور یہاں میں آپ لوگوں سے کچھ اپنے چینل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کومنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اس سے تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے مجھے اور آپ لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی مجھے تھوڑی اور ہمت ملے گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ اور زیادہ اپنے جو آئیڈیاز ہیں اور اپنی ریسپیز جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ اگر ابھی تک میرا چینل بھی آپ لوگ موسیقی موسیقا 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 موسیقا